موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں زبردست سا وائٹ ساوس پاسٹا ویڈ گریل چکن آپ نے مکمل ریسپی کو سٹارٹ سے انڈ تک فالو کرتے ہوئے یہ دش بنانی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے چکن کے بریسٹ کے دو یہ پیس لے لیے اور اس میں جائے گا ہاف تی سپون سالٹ ہاف تی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف تی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف تی سپون جائے گا اس میں زیرا پاوڈر ہاف تی سپون ہی اس میں جائے گا لہسن کا پاوڈر ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوس ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا وینیگر یعنی سرکہ اور ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گا دہی یہ تمام چیز میں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون پنچ کے برابر فوڈ کلر اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم میکس کر کے ان کی ایک پیس تیار کر لیں گے اس پیس کو دیار کرنے کے بعد چکن کے جو یہ پیسز ہیں ان کو ہم اس کے اندر اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے ان کی دونوں سائیڈوں پہ اس مسالے کو اچھی طرح سے اس بیٹر کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد اس کو کور کریں گے ایک پلیٹ سے اور تقریباً ایک سے دو گھنٹوں کے لیے اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم کر لیں گے پاستے کو بوائل اس کے لیے میں نے ایک پین میں پانی ڈال کر اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھا اس میں اب میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی بل سپون جائے گا اس میں کوکنگ آئل بس یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو ایک بوائل آنے دیں پانی میں بوائل آ رہا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پاستہ دیکھئے میں اس شیپ کا پاستہ یوز کر رہی ہوں اور میں نے یہ 300 گرامز پاستہ لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد اس کو آپ چمچ سے ایک دفعہ ملا دیں مکس کر دیں اور اب اس کو آپ 5 سے 6 منٹ تک اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں گے پھر ہم اس کو سٹرین کریں گے پاستہ کو 5-6 منٹ بوائل کیا ہے یہ بہت اچھا سا بوائل ہو گیا اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اب اس سٹیج پر میں فلیم کو کروں گی آف اور اس کو میں سٹین کر لوں گی چکن کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کو گریل پین میں فرائی کروں گی اور اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں تو آپ سادھے پین میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل دلے گا اس طرح سے آئل کو آپ سارے پین میں اچھی طرح سے پھلا لیں فلیم کو آپ رکھیں گے میڈیم ٹو سلو پہ جیسے ہی آئل گرم ہوگا چکن کو جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کی دونوں پیسز کو اس طرح سے پین میں ڈال دیں گے اور فلیم کو میں آپ سلو پہ کر دوں گے اور اس کو ایک سائٹ کو پکنے دیں گے پھر ہم اس کو ٹرن کر کے دوسری سائٹ پکائیں گے تقریبا دو مند تک اس کی ایک سائٹ کو پکنے دیا ہے آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اسی طرح سے اس کو سلو ہیٹ پر پکنے دیں گے دوسری سائٹ بھی پک رہی ہے اب یہ جو ہمارے پاس اس ستے اوپر میرینیشن جو ہم نے کی تھی اس کا جو تھوڑا سا میٹیریل بچا تھا اس کو بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کی سائٹ کو پڑھٹیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹنگ لگ جائے ایک سے دو منٹ تک اس سائٹ کو پکانے کے بعد بھی اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب وائٹ ساوس بنانے کے لیے ایک فرائنگ پین لیں گے اور اس میں جائے گا 3 ٹی بل سپون کے برابر کوکنگ آئل اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز چاپ کیا ہوا فلیم کو رکھیں گے میڈیم ٹو سلو اور ان پیازوں کو اس میں ہلکا سا سوٹے کر لیں گے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا برابر اس کو سوپٹ کرنا ہے جیسے ہی پیاز ہلکے سے سوپٹ ہو جائیں گے اس کے اندر جائے گا 1 ٹی بل سپون لیسن چاپ کیا ہوا اس کو ڈال کے اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے ہلکا سا اس میں فرائے کریں گے اس کو بھی ہم نے براؤن نہیں کرنا بس لیسن کے فرائے ہونے کی خوشبو آ رہی ہے اس ٹیج پر ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور اس کے اندر جائے گا 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ اور 2 ٹی بل سپون بھر کے اس میں جائیں گے میدے کے ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بات میدے کو ہم اس میں آئل میں ہلکا سا فرائے کریں گے فلیم بلکل سلو رکھنا ہے میدے کو ہم نے ایک سی ڈیڑھ منٹ تک سلو ہیٹ پر بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس دودھ اس کو ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں دودھ کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تقریبا 100 گرام کے قریب فریش کریم پھر اس میں جائے گا تقریبا 2 ڈالتے سپون کے قریب soya sauce 2 ڈالتے سپون کے قریب vinegar اور اس میں جائے گا 1 ڈالتے سپون oregano اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اس میں mix کریں گے اور ساتھ ہی اس میں add کر دیں گے تھوڑی سی capsicums cuti ہوئی ہمیں اس sauce کی thickness اتنی چاہیے اگر آپ کو اس تیج پہ لگے کہ sauce جو آپ کی ہے وہ thick ہو گئی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور add کر سکتے ہیں جیسے ہی اس میں ہلکے ہلکے سے bubbles آنے شروع ہوں گے میں add کر دوں گے اس میں 1 cup cheese اور اس کو اس میں کریں گے ہلکھا سا mix ساتھ ہی اس میں add کر دیں گے boil پاسٹا اور اس کو اس میں اچھی طرح سے mix کر لیں گے کوٹ کر لیں گے اس کو چکن کو گریل کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کی cutting کر لیں گے تو یہ ریڈی ہے مزیدار سا white sauce pasta with grilled chicken بہت ہی یمی ہے آپ اس کو ضرور try کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ